اسلام علیکم ناظرین ٹین این ٹی وی کے ساتھ پہنکی رنجاوید سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز کرونا وائرس سے ایک دن میں مزید سترہ مباد کرونا سے مرنے والوں کی تعداد چھ ہزار باون ہو گئی جبکہ ایک دن میں سات سو بیاسے ہی نئے کیسز رپورڈ پاکستان میں سیہاتی سرگرمیاں بحال کرنے کی تیاری ظلفی بخاری کہتے ہیں کہ سال دو ہزار اکیس پاکستان کی سیہات کو بامے اروج تک پہنچانے کا سال ثابت ہوگا جاپان کا پاکستانی سرکاری منازمین کے لیے پچاس کروڑ اسی لاکھ روپے کے سکولرشپ کا اعلان پرگرام کے تحت پبلک ایڈمیسٹریشن میں دو سالہ ماسٹر اور تین سالہ پی ایس ڈی ڈی ڈگری شامل ہے سندھ حکومت نے وفاق سے مردم شماری کا ڈیٹا مانگ لیا سندھ کا صوبے میں گربت پر قابو پانے کے لیے سماجی تحافظ اور معاشی استحقام کا پرگرام متعارف کرانے کے لیے خد سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا گورنر پنجاب کہتے ہیں کہ پاکستان سپارتی سمیت ہر محاص پر آگے بڑھ رہا ہے نیب نے مریم نواز سے ایک ہزار چار سو چالیس کنال ارازی کی رسیدیں مانگ لیں نیب نے ہدایت کی ہے کہ گیار آگز تک تمام تر تفصیلات فراہم کی جائیں حکومت میں بہامی معاملت بل منظور کر کے ملکی خودمکتاری کا سعودہ کر دیا سراجل حق کہتے ہیں کہ پاکستانی شہری دوسرے ملکوں کے حوالے کیے جائیں گے شہر قائد کے مختلف علاقوں میں بارس سے جلتھل ہو گیا بیش سر علاقوں میں بجلی گائد شہریوں کو مشکلات کا سامنا ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہیلتھ کینیڈا کی جانب سے انسانی صحت کے لیے خطرناک قرار دیے جانے والے ہین سینیٹائزرز کو مارکٹ سے واپس مغوا لیا گیا ٹرم انتظامیہ نے کینیڈا سے انمونیم کی درامت پر دس فیصد ٹریف درامدی ٹیکس بحال کر دیا کینیڈین حکومت بھی انتقامی ٹیکس آئیت کرے گی چین کی ایک مقامی عدالت نے چینی نجات کینیڈین شہری کو سزائے موت سنا دی دو چینی نجات کینیڈین شہریوں کے خلاف نشاور دبا کی تیاری کے الزام کے تحت کیس چل رہا تھا سیاستدانوں اور اساتذہ کا آنٹیریہ حکومت سے اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کے منصوبے پر نظر سانی کا مطالبہ فورٹ کو صوبائی منصوبے کے بارے میں شدید تنقید کا سامنا ہے کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ اٹھارہ ہزار پانچ سو اکسٹھ ہو گئی سعودی ولی احد کے خلاف واشنڈن ڈی سی کی عدالت میں درخواست دائر سابق سعودی اہلکار کے قتل کی منصوبہ بندی کا الزام لگایا گیا ہے لبنان دھماکے میں جابہ حق ہونے والوں کی تعداد ایک سو ستاون تک پہنچ گئی حکومت کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے کوئی امریکی کمپنی ٹک ٹاک اور ویچیٹ کے ساتھ کام نہیں کر سکتی امریکی صدر ڈاللڈ ٹرم نے ٹک ٹاک اور ویچیٹ کے خلاف دو اگزیکٹیف حکمنامیں جاری کر دیئے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد ایک کروڑ بانوے لاکھ ستاون ہزار چھے سو پچاس تک جہاں پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں سات لاکھ سترہ ہزار چھے سو ستاسی ہو گئی ہیں ہیڈلائن سامنے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ مولک وائرس نے سترہ افراد کی جان لے لی جس کے بعد ہمواد کی تعداد چھے ہزار باون ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد دو لاکھ بیاسی ہزار چھے سو پیتالیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سات سو بیاسی نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں چورانوے ہزار چالیس سن میں ایک لاکھ بائیس ہزار سات سو انسٹر خیبر پکتونخواہ میں چونتیس ہزار چار سو بتیس ولوچستان میں گیارہ ہزار آٹھ سو اکیس گلگت بلتستان میں دو ہزار دو سو ستاسی اسلام آباد میں پندرہ ہزار ایک سو بیاسی جبکہ ازاد کشمیر میں دو ہزار ایک سو چوبیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک بیس لاکھ اناسی ہزار تیس افراد کے ٹیس کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بیس ہزار چار سو اکسٹھ نئے ٹیس کیے اب تک دو لاکھ اٹھاون ہزار ننان میں مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ آٹھ سو چھبیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پنجاب میں دو ہزار ایک سو چونسٹھ سن میں دو ہزار ایک سو پچاس خیبر پکتونخواہ میں ایک ہزار دو سو انیس اسلام آباد میں ایک سو ستر بلوچستان میں ایک سو سیتیس گلگت بلدستان میں پچپن اور ازاد کشمیر میں ستاون مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے پاکستان میں سیاحتی سرگرمیاں بحال کرنے کی تیاری کر لی گئی زلفی بخاری نے کہا ہے کہ وزیر آزم کی کامیاب حکمت عملی سے سیاحتی سرگرمیاں بحال ہو رہی ہیں کرونا کے خلاف کامیابی کا جشن مناتے ہوئے یہ نہ بھولے کہ جنگ جاری ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ملک بھر میں سیاحتی سرگرمیاں بحال کرنے کی تیاری کر لی گئی ہیں نیشنل ٹوریزم کارڈینیشن بورٹ کے سربراہ زلفی بخاری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر میں اپنا بیان میں کہا کہ وزیر آزم کی کامیاب حکمت عملی سے سیاحتی سرگرمیاں بحال ہو رہی ہیں ملک بھر میں سیاحتی مراکس ہوتیلز اور ریسٹورنٹس کھولنے جا رہے ہیں زلفی بخاری کا کہنا تھا کہ کرونا کے خلاف کامیابی کا جشر مناتے ہوئے یہ نہ بھولے کہ جنگ جاری ہے ایسو پیس پر عمل کرتے ہوئے ماسک پہنے اور سماجی فاصلہ برقرار رکھیں یاد رہے گزشتہ روز وفاقی وزیر اسد عمر نے میڈیا سے گفتبو کرتے ہوئے کہا تھا کہ کرونا ببا کے حوالے سے کافی بھیتری سامنے آئی ہے کرونا کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کامیابی کو دنیا مان رہی ہے انہوں نے کہا کہ معاشی صورتحال کی بھیتری کے لیے اہم فیصلے کیے گئے ہیں ایسو پیس کے تحت ریسٹورنٹس اور ہوتل کھولنے کی اجازت دی جائے گی سیاتی مقامات ریسٹورنٹس اور ہوتلز آٹھ اگز سے کھول دیں گے جبکہ سینما، ٹھیٹرز، پبلک پارک، میوزیم کو بھی دس اگز سے کھول دیا جائے گا یہ جو ہیں ٹورسٹ علاقے جو ہیں اور ان کے ہوتلز بارہ جو ہیں ان کو پرسوں سے یعنی آٹھ اگز سے کھول دیا جائے گا پھر ہمارا جو ریکرییشنل سیکٹر ہے سینماز ہیں، ٹھیٹرز ہیں، پبلک پارک ہیں، میوزمنٹ پارک ہیں، آرکیڈز ہیں ان تمام جو جگہیں ہیں ان کو بھی پیر دس اگز سے کھول دیا جائے گا جپان پاکستانی سرکاری ملازمین کے لیے پچاس کروڑ اسی لاکھ روپے کے سکولرشپ مہایا کرے گا اس حوالے سے تقریب وزارت اقتصادی امور میں منقض ہوئی جس میں پروجیکٹ کی دستاویزات پر دستاکت کیے گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں جپان ربا مالی سال دو ہزار بیس سے دو ہزار اکس میں سرکاری ملازمین کے لیے پچاس کروڑ اسی لاکھ روپے کے سکولرشپ فرہام کرے گا جس کے لیے پاکستان اور جپان کے درمیان پاکستان میں ہیومن ریسورسز ڈیولیمنٹ کے لیے جپانی حکومت کی جانب سے گرانڈ کی فرہامی کا مہایدہ تیپ آ گیا پرگرام کے تحت جپان روہ مالی سال پاکستانی سرکاری ملازمین کے لیے پچاس کروڑ اسی لاکھ روپے کے سکولرشپ مہایا کرے گا پرگرام کے تحت پبلک ایڈمیسٹریشن میں دو سالہ ماسٹر اور تین سالہ پی ایچ جی کی ڈگری شامل ہے پرگرام کے ذریعے سرکاری ملازمین کو کرونا کے بعد انتظامی امور سرانجام کی تربیت دی جائے گی سندھ حکومت نے گربت کم کرنے کے لیے ایک پرگرام کے تحت وفاق سے مردم شماری کا ڈیٹا مانگ لیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سندھ حکومت نے مردم شماری ڈیٹا کے لیے وفاقی ادارہ شماریات کو خد لکھ کر کہا کہ صوبے میں گربت پر پابو پانے کے لیے سماجی تحفظ اور معاشی استحقام کا پرگرام متعارف کرایا جا رہا ہے جس کے لیے مردم شماری ڈیٹا درکار ہے خد میں کہا گیا ہے کہ سندھ حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں گریب پرور سماجی تحفظ اور معاشی استحقام انیشیٹیف متعارف کرایا ہے جس میں شہری علاقوں میں گربت کے خاتمے کے پرگرام کے لیے تین ارب روپے رکھے گئے ہیں جبکہ دہی علاقوں میں چھوٹے کاشکاروں کے لیے گربت کے خاتمے کے پرگرام کے لیے دو ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں خد میں کہا گیا ہے کہ اس تناظر میں ادارہ شماریات سے درخواست ہے کہ آبادی کی تفصیلات شہری دہی آبادی کا بلوک وائز ڈیٹا اور نقشہ جات فرہام کیے جائیں سندھ حکومت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مطلوبہ ڈیٹا صوبائی شماریات دفتر کے ذریعے فرہام کیا جائے سندھ حکومت نے خط میں لکھا ہے کہ آبادی کے آداد و شمار سماجی پروگرام کے لیے مددکار ہوں گے خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزیر اعلی سیکرٹریٹ میں قائم سوشل پروٹیکشن سٹریٹیجک یونٹ اس پی ایس ایو کو تمام تفصیلات فوری فرہام کی جائیں گورنر پنجاب چودری سرور نے کہا ہے کہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا ملک کو عدم استحقام کا شکار کرنے والوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں گورنر پنجاب چودری سرور نے بفوت سے گپتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پارلیمنٹ کے اندر اور باہر مضبوط ہے کسی دباؤں میں آنے والے نہیں تمام حکومتی سٹیک ہورڈرز ایک پیچ پر اور ملک و قوم کو مضبوط کر رہے ہیں عوام کی خدمت سے بڑھ کر حکومت کی کوئی اور ترجی نہیں اداروں میں اصلاحات کے لیے پہلی بار کوئی حکومت کام کر رہی ہے چودری سرور کا کہنا تھا کہ قومی اداروں کو کرپشن اور سیاسی مداقلت سے پاک کر رہے ہیں سلامتی کانسل کا مسئلہ کشمیر دوبارہ زیر گور لانا سفارتی محاص پر بڑی کامیابی ہے پاکستان سفارتی سمیت ہر محاص پر کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے بہارت نے نازی سیاست اور بیلڈ گن کا استعمال اسرائیل سے سیکھا ہے قومی احتساب بیورو نیپ لاہور نے مریم نواز سے ایک ہزار چار سو چالیس کنال ارازی کی رسیدیں اور دگر تفصیلات گیارہ اگستہ طلب کرنی ہیں نیپ نے مریم نواز سے ارازی خریدنے کے لیے رقم ٹیکس اور ڈیوٹی سے متعلق دریافت کیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیپ لاہور نے ہدایت کی ہے کہ مریم نواز ایک ہزار چار سو چالیس کنال ارازی کی رسیدیں اور دستاویزات گیارہ اگست کو ساتھ لائیں اس ارازی میں اگر کچھ فروغ کی گئی ہے تو اس کی تفصیلات بھی فرہام کریں مریم نواز سے پوچھا گیا کہ آیا یہ کمرشل استعمال میں ہے یا پھر اس پر کاشکاری کی جا رہی ہے نیپ کے مطابق مریم نواز پر رائی ورن میں انتہائی سستدام و غیر قانونی ارازی خریدنے کا الزام ہے اس کے علاوہ شریف خاندان کی جانب سے بھی دوہزار تیرہ میں تین ہزار پانچ سو ارسد کنال ارازی خلاف قانون خریدی گئی سب سے زیادہ ارازی نواز شریف کی والدہ شمی میوی کے نام منتقل ہوئی جو انیس سو چھتیس کنال ہے نواز شریف اور شہباز شریف کے نام بارہ بارہ ایکڑ ارازی منتقل ہوئی زمین کی منتقلی میں بھی قوائد و زوابط کو نظر انداز کیا گیا دوہزار پندرہ میں سابق ڈی جی ایل ڈی اے آہت خان چیما کے ذریعے لاہور کا ماسٹر پلین تبدیل کروایا گیا اور شریف فیملی کے ارازی کے اردگت تعمیرات روکنے کے لیے تمام رقبے کو گرین لینڈ قرار دیا گیا امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا ہے کہ باہامی معاملت بل ملک کو ہمیشہ کے لیے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا گلام بنا دے گا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سینیٹر سراج الحق نے پارلیمنٹ کے مشتر کا اجلاس میں منظور کردہ ایم ایل اے ترمیمی بل دوہزار بیس پر رد عمل میں کہا کہ یہ بل پاکستان کو ہمیشہ کے لیے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی گلامی میں دینے کے لیے پاس کیا گیا جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیک نے ماضی کی طرح حکومت کے خاموش سہولتکار کا کردار ادا کیا سراج الحق نے کہا کہ عالمی دباؤ پر قانون سازی ملک و قوم کے مفات میں نہیں حکومت مشافرت کرتی ہے اور نہ ہی رائے عامہ کا احترام کیا جاتا ہے پی ٹی آئی نے ہمیشہ بڑی پارٹیوں کے ساتھ کچھ لو اور کچھ دو کا معاملہ کر کے معاملات تیہ کیے ہیں حکومت نے چند ڈالرز کے عوض ملکی ازادی اور خودمقتاری کا سودہ کیا ہے ہم اس بل کو مستررت کرتے ہیں واضح رہے کہ گزشتہ روز پارلیمنٹ کے مشترک اجلاس میں کسرت رائے سے ایمیل اے ترمیمی بل دو ہزار بیس منظور کر لیا گیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیک نون نے بل کی حمایت کی جبکہ متحدہ مجلس عمل پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی موسن داور اور علی وزیر نے مخالفت کی تھی کراچی کے مختلف علاقوں پہ ایک بار پھر کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش نے جلتھل کر دیا بارش کے بعد بجلی کی بندش اور سڑکوں پر کھڑے پانی نے شہریوں کی زندگیوں میں حائل مشکلات میں اضافہ کر دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کراچی کے مختلف علاقوں صدر، اولڈ سٹی ایریا، کورنگی، لانڈی، نازمہ بات، آئی آئی چندگر روڈ، ٹاور، گلشن اقبال، گلستان جہور، کریمہ بات اور عزیزہ بات سمیت دگر علاقوں میں جلتھل ہو گیا دوسری جانب بجلی کی بندش کے باعث شہریوں نے کئی الیکٹرک کے دفاتر کا گھراؤ کیا اور نارے بازی کی شہریوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز سے بجلی تحال بحال نہیں ہوئی جس کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے بارش اور تیز ہواوں کے سبب شارع فیصل میٹروپول سگنل کے قریب لگا بل بورٹ گرنے سے دو موٹر سائیکل سوار افراز زخمی ہو گئے فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گزشتہ روز بارش اور تیز ہوا کے چلنے کے باعث میٹروپول سگنل کے قریب لگا بل بورٹ ٹوٹ کر روڈ پر گر پڑا جس کی ضد میں آ کر دو موٹر سائیکل سوار زخمی بھی ہوئے دونوں افراد کی حالت خطرے سے باہر ہے واضح رہے کہ گزشتہ روز مونسون کے چوتے سپیل کے تحت شہر کے مختلف علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ تیز بارش ہوئی تھی جس کے باعث ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہوئی تھی جبکہ وزیر بلدیات سن ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ کراچی میں کل شام سے اب تک کی بارش کی صورتحال کابو میں ہے متواتر بارش کے باوجود کسی مقام پر نالہ اوفر فلو نہیں ہوا ادھر میئر کراچی وسیم اکتر کہتے ہیں کہ کراچی میں سیبریج نظام اس قابل ہی نہیں کہ اتنی بارش برداشت کر سکے ہر سال نالے صاف کیے جاتے ہیں اور پیسے خرچ کیے جاتے ہیں میں چار سال سے کہہ رہا ہوں کہ ہر سال نالے صاف کرنا مستقل حل نہیں تین نالے صاف کرنے کے لیے پورا پاکستان آیا ہوا ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد